چاکلیٹ کھانا سبی کو پسند ہے لیکن اسے کھانے سے موٹا پے اور دیگر بیماریوں کا ڈر بھی ہوتا ہے تاہم اگر بات کی جائے ڈارک چاکلیٹ کی تو خیاء یہ واقعی صحت کے لیے مفید ہے اسلام علیکم میرا نام ہے ارسلان اور آپ کو میرے چینل میں ہش آمدید بنیادی طور پر دودھ کی چاکلیٹ اور ڈارک چاکلیٹ میں ایک جیسے اجزاء ہوتے ہیں لیکن صرف کوکو سارلز کی فیصد میں فرق ہوتا ہے ڈارک چاکلیٹ کی درجہ بندی اس وقت کی جاتی ہے جب اس میں کم سے کم پچاس فیصد کوکو سارلز اور کوکو بٹر ہوتا ہے جتنا زیادہ کوکو سارلز ہوگا وہ چاکلیٹ کو اتنی ہی گہری رنگت دے گا آئیے چاکلیٹ کی مختصر سی تاریخ جانتے ہیں کوکا بیج جو چاکلیٹ کا بنیادی حصہ جانا جاتا ہے دراصل کوکا درخت کا بیج کہلاتا ہے پھولوں کی طرح یہ بیج پھلی میں اگتا ہے جو کہ رس برے سفید گودے سے بری ہوتی ہے چاکلیٹ بنانے کیلئے کسان ان بیجوں کو نکال کر اچھی طرح سے الٹ پلٹ کر کے سکاتے ہیں پھر یہ بیج دنیا بر میں سپلائی کیے جاتے ہیں جہاں منفیکچر انہیں صاف کرنے کے بعد گرائنڈ کر کے مزیدار چاکلیٹ کی شکل دیتے ہیں اسے زیادہ مزیدار بنانے کیلئے اس میں چینی کے سال سال دیگر مسنوعی اجزاز شامل کیے جاتے ہیں پندرہ سو اننیس اسوی میں اسپین کے مہم جو ہرنینڈو کورٹیز نے چاکلیٹ کو متعارف کروایا تب اسے چاکولیٹل کا نام دیا گیا تھا اس دور میں اسے طاقتور مشروب کے طور پر پیا جاتا تھا یہ تصور عام تھا کہ اسے پینے سے جسمانی طاقت میں حیرت انگیز اضافہ ہوتا ہے اٹھارہ سو پچاس کے وسط میں برطانیہ اور ہارلینڈ میں اس پر مختلف تجربات کیے گئے اور اسے موجودہ شکل میں ڈالا گیا لیکن اسے کھانے سے پہلے اس کے بارے میں ایک نئی تحقیق جان لیجئے کچھ عرصہ پہلے ڈارک چاکلیٹ میں دھاتوں کی موجودگی کا انکشاف ہوا ڈارک چاکلیٹ میں انٹی آکسیڈنٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جسے صحت کے لیے فائدے مند سمجھا جاتا ہے تاہم نئی تحقیق کے مطابق ڈارک چاکلیٹ میں لیڈ اور کینڈ بیم نامی اناثر موجود ہوتے ہیں یہ دونوں صحت کے مسائل کا باعث بن سکتے ہیں ان دونوں بہاری داتوں کا تعلق پھپڑوں کے مسائل یا داش کے مسائل کینسر اور کبلز موت سے ہیں کینڈ بیم ایک قدرتی انصر ہے جو مٹی میں پایا جاتا ہے اور بعض اوقات پودے کی جڑے اس کو جذب کر لیتی ہیں کوکوہ پینز میں پہنچا دیتی ہیں جبکہ لیڈ ان پینز کو محول کی وجہ سے آلودہ کرتے ہیں لیڈ انسانوں کے لیے ہتناک سمجھا جاتا ہے اس کا طویل مدت استعمال یا داش کو کمزور ہونے پیٹ میں درد اور بڑوں میں مزاج کے حراب ہونے کا سبب ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈارک چاکلیٹ کتنی مقدار میں کھائی جا سکتی ہے برطانی نظریاتی ادارے بی وی سی کی ریپورٹ کے مطابق چاکلیٹ میں چائے کے مقابلے میں چار گنات زیادہ فلونائیڈ ہو سکتے ہیں لیکن تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ منفیکشنگ کے عمل کے دوران فلونل کے مواد میں کمی واقعہ ہوتی ہے یونیورسٹی آف ریڈنگ میں غزائیت اور فوڈ سائنس کے پروفیسر گنٹر کوہنلے کا کہنا ہے کہ فلحال کوکو فلونائیڈ کی مقدار کے بارے میں کوئی اتفاقے رائے نہیں ہیں کہ کتنی مقدار میں لینے سے آپ کے صحت کے متعلق فوائد ملیں گے دوسری جانب یورپی فوڈ سٹنڈرز آتارٹی ای 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 ایس اے کا کہنا ہے کہ تقریباً دو سو میلی گرام کوکو فلونائیڈ یا دس میلی گرام ڈارک چاکلیٹ فائدے مند ہیں حال یہ آداد و شمار سے پتا چلتا ہے کہ تقریباً پانسو میلی گرام فی دن ہماری صحت میں زیادہ فرق لانے کا حامل ہو سکتا ہے یہ چاکلیٹ کے ایک چھوٹے سے تیس گرام کے بار کے برابر ہیں جن لوگوں کو یہ خدشہ ہے کہ چاکلیٹ دل کی بیماری کا حطرہ بڑھاتی ہے اس سے متعلق کچھ محققین کا کہنا ہے کہ درحقیقت اس سے زیادہ پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں ڈارک چاکلیٹ میں عام طور پر شگر بھی ہوتی ہے لیکن اس سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دودھ والی چاکلیٹ کی بجائے زیادہ کوکو والی چاکلیٹ یعنی ڈارک چاکلیٹ کا استعمال کیا جائے سامین محترم یہ تھی ایک معلوماتی ویڈیو چاکلیٹ کے بارے میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے معلوماتی ثابت ہوئی ہوگی ویڈیو بس آند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے احباب سے ضرور شیئر کیجئے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اب میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ تک کے لئے